کچھ لوگ کہتے ہیں بارہ ربیل اول کو حضور کی وفات ہے اس دن جشن منانا کیسا میرا پہلا جواب یہ ایٹم بم بقی جواب بھی دیتا ہوں پہلا جواب یہ ایسا ہے ہاری عمر سوچتے رہے وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں میرا نبی زندہ میرا نبی زندہ وہ وفات کا غم جس کو منانا منائیں میرا نبی زندہ جو زندہ نہ ہوں تو کائنات زندہ رہ سکتی کتاب کا نام حاب حیات لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوٹوی جن کو مدرسہ دیوبن کا پانی کہا جاتا ہے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کیا نام ہے آپ حیات وہ لکھتے ہیں ایک لمحے کو حضور مر چاہے کائنات نہیں رہ سکتی شہادہ پہلے ان کو جواب دو پھر مجھے دے لے بڑا تاریخ وفات کی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کتابوں کے نام چاہیے میں حوالے دے دیتا ہوں چلو مخطے دیتا ہوں لکھ لو جناب اشرف علی تھانبی نے تین کتابوں میں لکھتا ہے کہ بارہ تاریخ وفات کی نہیں ہے پہلی کتاب کا نام نشرتی تاج کمپنی نے چاہتی ہے مل جائے گی دوسری کتاب کا نام خطابہ امدادیہ اس کو خطابہ اشرفیہ بھی کہتے ہیں اس میں تیسری کتاب افاظتی یومیا تینوں میں دعوے سے لکھتا ہے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے بارہ تاریخ وفات کی دلیل کیا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا ہے وہ جمعہ کے دن تھا اور حضور کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن تو ربی الاول کے مہینے تک اس جمعہ سے حج کے جمعہ سے لے کے سارے مہینے انتیس کے گنوں ایک انتیس کا دو تیس کے دو انتیس کے ایک انتیس کا دو تیس کے گن لو انتیس کے گن لو کسی طرح پیر کے دن بارہ تاریخ آتی آپ کے گھر کی گوائی دے رہا ہوں بارہ اللہ دب ایسے کہا کہ اس دن بارہ تاریخ آتی نہیں پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے اگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی اگلی دلیل بھی لے لو جمعہ پڑھتے ہو پوچھنا ان سے پوچھنا جمعہ پڑھتے ہو کہیں وہ والا تو حال نہیں نا کہ بیٹا دیل سے گھر آیا تو باپ نے پوچھا گزر گیا تھا کہنا کہا جی ابباجان جمعہ پڑھنے گیا تھا باپ نے کہا آج تو جمعہ رہا تھا اس نے کہا جی میں آج ہی پڑھ آیا ہوں جمعہ کو بڑا رش ہوتا ہے جمعہ پڑھتے ہو یا نہیں ہنچی اور حدیث میں ہے جمعہ مومنوں کے ہی یہ عید کا دین ہے سید الایام دنوں کا سردار ہے یا نہیں اب حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی وہی دن پیدائش کا وہی دن اونچی اگر تم کہتے ہو بارہ تاریخ پیدائش کی ہے بارہ ہی وفات کی اگر تم اس پہ اڑے ہوئے ہو تو جمعہ کا دن حضرت آدم کی بلادت کا بھی دن جمعہ کا دن ان کی وفات کا بھی دن اب میں پوچھوں گا کہ ہر جمعہ کو جو عید مناتے ہو وفات آدم کی خوشی میں یا بلادت آدم کی خوشی میں سبحان اللہ اے امت تو ذرا جواب دو نا وفات کا سوک تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے کتنے بیوی کے لیے ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد چار مہینے دس دن ایک سو تیس دن عدد کرے گی تین دن اللہ نے حضرت آدم کی بلادت کی خوشی باقی رکھی ہر جمعہ کو عید بنا دیا جب حضرت آدم کی بلادت کا جشن ہر ہفتے منا رہے ہیں نبی کا کیوں نہ منا رہے ہیں میرے نبی تو حضرت آدم کے بھی سردار ہیں سوچنے کی بات اب اتنے جواب دے دیئے ہیں اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو آؤ سامنے کیونکہ میں نے یہ آپ کی تسلی کے لیے دیئے کہ آپ کو شک نہ پڑے ان کے لیے میرے پاس اور بڑے جواب سبان اللہ وہ اسی زبان میں دوں گا جس زبان میں وہاں میں بات کریں گے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں مجھے اپنے اوپر ناز نہیں ہے میرا نبی سچا ہے مجھے نبی کی صداقت پر یقین ہے اور مجھے یقین ان کے خلاف کوئی بات کرے گا مجھ سے جیت سکتا سمجھ آرہی ہے بات تو میں نے تو پہلا ہی جواب دے دیا وفاق کا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے میرا نبی سنہ مجھے موسیقی